اسلام علیکم فرنس ملازمین اور پنشنرز کے لیے اہم اپ ڈیٹس میڈیکل ایلانس اور ڈیوڈیشل ایلانس کنٹیبیورٹری پنشنس کی اور کنوینس ایلانس سے اضافے سمیت ملازمین اور پنشنرز کے لیہاج کے ہم ترین اپ ڈیٹس پہلی خبر کے مطابق ٹیچرز کی سینئیارٹی بھلی حاضر عمر مقرر کرنے کا فیصلہ لاغو کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ایک ہی تاریخ کو بردی اور مستقل ہونے والے ٹیچرز کے درمیان سینئیارٹی کا تعم کرنے پر افہام تھا کیونکہ عام طور پر میٹ یا مسکورہ ملازمت پر رپورٹ کھنے کی تاریخ کے مطابق سینئیارٹی شمار ہوتی تھی لیکن ایک ہی روز مستقل ہونے والے ٹیچرز کے حوالے سے صورتحال بازی نہیں تھا اس لئے ٹیچرز کی سینئیارٹی بھلی حاضر عمر مقرر کرنے کا فیصلہ لاغو کیا گیا ہے اینا نیوز کے مطابق وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ نئی پنچن سکیم پر کل سے اطلاق ہوگا یعنی یکم جولائے سے نئی پنچن سکیم لاغو ہوگا وفاق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کا اطلاق کل سے نہیں کر رہے نئی پنچن سکیم پر کل سے اطلاق ہوگا اسلامباد میں وفاق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تنفادار طبقے اور سنت اوپرٹکس آئیت کیا ہے اس ملک میں تین اشارے نوٹریلنگ کیٹکس چھوٹ ہے انٹرنیشن مونٹری فنڈ پر پروگرام شرائط کے دن یہ چھوٹ دیتی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کا اطلاق کل سے نہیں کر رہے ہیں اور نئی پنچن سکیم پر کل سے اطلاق ہوگا تو نامہ دنیا کے مطابق سندھ ہائی کورٹ نے عدالت ملازمی کا جوڈیشل الانس بحال کر دیا عدالت ملازم کے جوڈیشل الانس بحال کر دیا گیا ہائی کورٹ میں عدالت ملازم کے جوڈیشل الانس کی درخواست سمات ہوئی ایڈرکی جنرل سندھ حسن اکبر نے سندھ حکومت سے فیصلہ حکومت سے فیصلہ سکیم پورٹ میں چلنگ کرنے کیلئے رائے مانگ لی چلنج کرنا ہے یا نہیں جل سے جل آگاہ کیا جائے گا اے جی سندھ نے خط لکھتے ہوئے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ اور ملازمی نے جوڈیشل الانس کی بحالی کی طرح دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے 21 جون کو جوڈیشل الانس بحال کرنے کا فیضہ دیا ہے اگلی نیوز کے مطابق وفاقی بجل میں سولر پینل سے مطالق بڑا اعلان کر دیا گیا مل میں سولر سولرزیشن کے فروغ کے لیے وفاقی بجل میں سولر پروڈکشن کی مشینری پلانس اور خام کی درامت پر متعدد رہادوں کا اعلان کیا گیا ہے تاہمی سوالے سے توانی مہین کے دے کہ سولر کی پیداور حبتوں یا مہینوں میں ممکن نہیں بلکہ پولیسی فریم ورک اور ریوریری کا قیام ضروری ہے بجل سے قبر اب واحد سیرکردش تھی کہ ٹیکس کے نفاظ کے بعد سولر پینل مہینگو ہو جائیں گے اس کے بارے سولر پینل کی قیمت کم ہو کر 38 سے 41 روپے 2 کلو وارٹ پڑھا گئی تھی جاکہ مہینگی پلی کے نتیجے میں سولر پینل کی طلب میں اضافہ ہوا ہے مل میں سولر پینل کی بھرتی ہوئی طلب کے بیشنظر مقامی سطح پر اس کی تیاری کے لئے داماتوں کیے جا رہے لیکن ان کو عملی شکل دینا بھی ایک چیلنج ہے تو نماز کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کی مرات میں اضافہ کنوینس الانس پڑھا دیا گیا نشریم ڈنگڈون کی وفاقی حکومت پیٹرولیم ڈی وی سن میں بار ایٹکس ہو گئی ساتھ وفاقی بجٹ دو اداس چوبیس پہ چیز قومی سمجلی منظور کرانے میں کام یافت ہو گئی فنانس بل کی منظور ہے کہ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کو بھی کچھ نہیں مرات مر گئی قومی سمجلی بجٹ جلاس میں پیپس پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے پارلیمنٹ کے مرات برخانے سے مطالق طرح امیم ایوان میں پیش کی فرمیم قصر سے رائے سے منظور کر لی گئی جیس کے مطابق ارکینی سمجلی کا سفری علام دس روپے کلوم میٹر سے بڑھا کر پچیس روپے کھر دیا گیا فرمیم کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کے بچ جانے والے سالانہ فیضائیٹی کے سستمان نہ ہونے پر منظور کرنے کے بجے اگلے سال کا ویلس سے مبال ہوں گے اور انجاب کے ڈاکٹرز کو نائیٹ شیف پر آٹھ ہزار تک ایلاونس میں لے گی سبائی کھابینہ کا فیصلہ وزیادہ مرجم نواز کی زیر سزاد سبائی کھابینہ کا دس وی اجلاس ہوا اجلاس میں مطلب پروگرامز کی منظوری دے دی گئے چار گھنٹے دوی اجلاس میں چپپن نکاتی جنڈے پر اور ہوس کیا گیا سبائی کھابینہ کے دس وی اجلاس میں پنجاب کھابینہ نے ایلاونس بڑھانے کی منظوری دے دی پنجاد مراکز اس سے دے ہی مراکز اسیت اور بات تاثیر ہٹ کو آٹھ اس پتانے میں ڈاکٹرز کی ایلاونس میں اضافہ کر دیا گیا ڈاکٹرز کو نائیٹ ڈیوٹری پر سات ہزار سے ساڑھے سات ہزار اور آٹھ ہزار تک نائیٹ ایلاونس ملے گا جبکہ دور دراز علاقوں میں تایونہ ڈاکٹرز کیلی روزانہ ایک اضاف روپے پیٹرول ایلاونس دینے پر اتفاق بھی کیا گیا انٹی ٹی سی نے ملازمین کی ملنے والی میڈکل سہولت ختم کر دی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ سپیچ کھوم انٹی ٹی سی نے ملازمین کو ملنے والی میڈکل سہولت ختم کر دی انٹی ٹی سی علامی کے مطابق تمام موجودہ اور ایٹران ملازمین آپ اپنے میڈکل سہولت نہیں لے سکیں گے ذرا انٹی ٹی سی کے مطابق ملازمین ہر ماہ کروڑ روپے کا میڈکل لے رہے تھے میڈکل سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھانے پر اسے بند کر دیا دیا اور بجٹ میں تنخواہدار طب کے پیشنلز اور مدول کو ریلیف دیا وزیر آدم شیباز شریف کا کہنا ہے کہ بجٹ میں تنخواہدار طب کے پیشنلز اور مدول کو ریلیف دیا ہے اے آر وائی نیوز کے مطابق وزیر آدم شیباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اور مدول کے بعد مراکات ہوئے شیباز شریف نے تمام مطالقہ وزارتوں کے افسران کی بجٹ تجارے کے لئے کوشش کو سرہ شیباز شریف نے مزید کا کے ترچیح بنیادوں پر اداروں میں اصلاحات کر رہے ہیں ملکی خزانے کو نوستان پہنچانے والے اداروں کی نشکالی کے لئے دامات کر رہے ہیں اور پنجاب کے سکولوں میں ہفتہ وار دو چھٹوں کا اعلان کر دیا گیا سکولوں کے اوقات کار پڑھا دیئے گئے اسادہ کو ہفتہ کے روز شریننگ دی جائے گئے اسادہ پر سے بوش کھن کرنے کے لئے سرکار سکولوں میں پیر سے جمعہ تک تدریسی حمل ہوگا تفصیلات کے مطارق پنجاب حکومتی سرکار سکولوں میں ہفتہ وار دو چھٹوں کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کے سرکار سکول ہفتے کے روز بھی بند رہا کھدیں گے وزیرتعظم رانہ سکندر حیات نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کرتے ہوئے گا کہ سرکار سکولوں کے اسادہ پر قام کا